دیکھیں جگر اس پر میں جاؤں گا پھر ترپن سے ہی لے کر پنتہ پچھتر کے اکار سے آج تک جتنے بھی اکار ہوئے اگر اس پر میں چرچہ کروں گا پھر بہت ٹائم کی ضرورت ہے تو اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے اتفاق ہی قائم کریں اتفاق ہی بات کریں تاکہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کو اس دلدلی سے نکالیں اگر پرانے مردے ہم مقادمہ چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست تاون نہیں کر پائیں گے اس لئے بیٹر یہ ہے کہ اس چیز کو فیلہ حال دفن کریں فیلہ حال موجودہ جو پریزنٹ سینئیوریو ہے جس مکمسے میں ہم پھسے ہوئے ہیں پاسٹ کو بھول کر فیلہ حال پریزنٹ سیچویشن کو سے باہر آنے کے لئے ہمیں یقیت ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جس مصیبت میں جمعہ کشمیر کے لوگ اور ایک سٹیٹ کے دو ٹکڑے کیے گئے فیلہ حال ہمیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے لئے کام کرنا ہوگا تو ابانتے یہ جو گکہ دیکلیشن جو فورم بن گیا ہے یہ اس کے لئے حل ہوگا حل کے بعد میں نہیں کہوں گا اجتماعی طور اگر متحد ہوگے بننے دوبست کے دل سے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہے تھا کانگریس بھی اس دیکلیشن میں تھا ابھی کچھ دنوں سے ہٹ کر وہ دوسرے راہ پر گئے انہیں بھی اس دیکلیشن میں دسکت کیا آج تو وہ نہیں ہیں جو اس وقت وہ کہہ رہے تھے لہذا ہمیں بہت سونچ سمجھ کر آج بھی لوگوں کو دوخہ نہیں دینا چاہے آج بھی ہمیں بست کے دل سے دیانتداری ایمانداری سے کام کر کے اس چیز کو واپس لانے کی کوشش کرنی چاہے وہ خیرات میں ہمیں نہیں ملی ہے کانسٹوشن نے دی سٹیٹ یہ اس جو یہاں کی جو کانسٹوٹ اسمبلی تھی جو ہمارے لیڈروں نے یہ قربانیاں دی جو ایک اکارڈ ہوا کچھ بات اوپر پارلمنٹ میں اس کی مہد ہوئی ہمیں پھر ترپن سے لے کر آج تک اس آرٹیکل تھری سیونٹی کی آج ہم بات کرتے ہیں تھری اے کے ہم پھوٹی تھری فائیو کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم اس پر بھی ہمیں جانا چاہے کیونکہ اگر ہم سارے سٹیٹ تھوڑ کو واپس آنا چاہتے ہیں پھر پری فیفٹی تھری ایک حصہ ہے اس چیز کا آرٹیکل تھری سیونٹی اور آرٹیکل تھری فائیو کا لیکن ہم بھی ایک نہیں مانگ رہے ہیں ایک بازدتہ ایک اس میں بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے میتا جنہوں نے آزادی کے لیے جان دی تھی جان لڑی تھی انہوں نے ہمیں یہ دیا تھا ایک بڑی محمد اور مشکت کے ساتھ بہت قربانیوں کے دینے کے بعد اس چیز کو ہمارا دلی ایک تمنا اور خواہش ہے کہ اللہ کرے بہت عزت طریقے سے وہ چیز ہر پس ہمیں ملے جو ہمیں دے گئی تھے شکریہ نیو سورس